بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز میں ہوں بلال حسان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرین ری ایسیم چینل امید تو رکھتا ہوں کہ سب لوگ فیٹ فارٹ ایوان ہوں گے زبردست ہوں گے تو آر ایک زبردست قسم کی ویڈیو ہے جو نیپال کی ویزٹ ہے اگر پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ساکے فوٹوسے سے سب لوگ دوست ہو سکے تو اچھے لوگ گائز یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں جانی ٹی وی کے تمام ساتھیوں اور بیلیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج ہم کچھ دوستوں کی فرمائش پر سیر کرنے والے ہیں جنوبی ایشیا کے بلندو بالا پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ایک ملک نیپال کی جس پر آج تاک کوئی بھی ملک بادشاہت نہ کر سکا نیپال کی گورکھا آرمی بہت ہی خطرناک آرمی مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ 1815 سے پہلے انگریزوں نے نیپال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نیپال کی گورکھا فوج نے انگریز فوج کو ناکون چنے چبوا دیئے تھے یہی وجہ ہے کہ نیپال کی ازادی کا کوئی دن نہیں ہے اور نہ یہ قوم ازادی کا دن مناتی ہے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے وارے دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آم دی اگر آپ نے ابھی تک یوٹیو پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نیپال ایک ایسا ملک ہے جہاں پر زیادہ ہندو مذہب کے پیروکار ہیں جن کی تعداد نیپال کی کل آبادی کا 82 فیصد ہے جبکہ دوسرے نمبر پر بودمت کے پیروکار ہیں جو 9 فیصد کے قریب ہیں پانچ فیصد کے قریب مسلم جبکہ باقی عیسائی اور دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں نیپال کا کل رکبہ 1,47,181 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رکبے کے لحاظ سے دنیا بھار میں 93 نمبر پر آتا ہے نیپال رکبے کے لحاظ سے بنگلہ دیش سے صرف 389 مربع کلومیٹر چھوٹا ہے لیکن دونوں ممالک کی عبادی میں بہت زیادہ فرق ہے 2017 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق نیپال کی کل عبادی 2 کروڑ 90 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے یہ ملک عبادی کے لحاظ سے دنیا بھار میں 48 نمبر پر شمار ہوتا ہے یہیں پر اگر ہم بنگلہ دیش کی عبادی کی بات کریں تو بنگلہ دیش 16 کروڑ 30 لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ دنیا بھار میں 8 نمبر پر شمار ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ نیپال نام نیپال میں بسنے والی ایک قوم نیوار کے مہنی رکھتا ہے جو ان کی زبان نیواری میں نیپا سے نکلا ہے نیپال میں صرف ٹین فیصد کے قریب عبادی نیواری کو بطور مادری زبان بولتی ہے جبکہ نیپال کی دفتری زبان نیپالی ہے دیگر بولی جانے والی زبانوں میں اودھی بھوجپوری لیمبو رائی کرانتی اور دیگر زبانیں شامل ہیں کچھ اندازوں کے مطابق نیپال میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد 123 کے قریب ہے نیپال جنوبی ایشیا کا سب سے پرانا ملک مانا جاتا ہے لیکن نیپال میں اسلام کے اثار چودویں صدی عیسوی سے ملتے ہیں جو کہ صوفیہ کرام کے ذریعے نیپال میں پہنچایا گیا تھا عظیم صوفی بزرگ شاہ غیاس الدین کا مزار شاہی محل سے کوئی سو میٹر کے فاصلے پر پایا جاتا ہے نیپال میں اسلام تین رستوں شمالی ہن، کشمیر اور طبت کے رستے سے پہنچا ہے یہی وجہ ہے کہ نیپال میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں خواہ وہ بات کرنے کا انداز ہو رہن سین کا یا کھانے پینے کا لیکن تمام مسلمان عبادت ایک جیسی کرتے ہیں نیپال دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے نیپال کی عادی عبادی روزانہ کا صرف ایک امریکی ڈالر پر گزارہ کرتی ہے دوہزار ساتھ سے پہلے تک نیپال بادشاہی نظام کے انڈر تھا لیکن اٹھائیس مئی دوہزار آٹھ کے بعد جمہوری نظام قائم ہو گیا اور نیپال کا موجودہ نام فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال ہے سولہ لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ کھٹمنڈو شہر نیپال کا دارل حکومت ہے اور نیپال کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے 8,848 میٹر بلند دنیا کی بلند ترین پہاڑی ماؤنٹ ایوریس پاکستان کے پہاڑی سلسلے کوہ مالیا میں نیپال اور چین کی سرحد پر موجود ہے نیپال میں ماؤنٹ ایوریس کے علاوہ دنیا کی دس بلند ترین پہاڑیوں میں سے آٹھ بلند ترین پہاڑیاں موجود ہیں ماؤنٹ ایوریس کو سب سے پہلے 1953 میں ایڈمنڈ ہیلری اور نیپالی کوہ پیما تنزنگ نارکے نے سر کیا تھا ابھی تک پاکستان کے تین کوہ پیما ماؤنٹ ایوریس پر پاکستانی جھنڈا گاڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب تک 300 کے قریب افراد ماؤنٹ ایوریس پر چڑھنے کی کوشش میں جان کی بازی ہار چکے ہیں ماؤنٹ ایوریس کو نیپال میں ساغر ماتا بھی کہا جاتا ہے نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن پھر بھی نیپال کے نام کافی ورڈ ریکارڈ موجود ہیں جیسا کہ دنیا کی اونچی ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس دنیا کی بلند ترین جھیل تیلے جو جو کے 48 سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے دنیا کی بلند ترین وادی ارون ویلی اور اس کے علاوہ بھی نیپال کے نام کافی گینز ورڈ ریکارڈ موجود ہیں نیپال کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو شمال طرف سے چین جبکہ باقی تین اطراف سے بھارت سے گھرا ہوا ہے نیپال کے کسی بھی اطراف میں سمندر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بندرگاہ موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نیپال اپنی اشیاء کی درامدات اور برامدات بھارت کی بندرگاہوں سے کرتا ہے نیپال کا جھنڈا دنیا میں ایک الگ طرح کا جھنڈا ہے عام طور پر کسی بھی ملک کا جھنڈا مربع یا مستطیل شکل کا ہوتا ہے لیکن نیپال کا جھنڈا دو مسلسلوں کو ملا کر بنایا گیا ہے نیپال میں پچیس اپریل دو ہزار پدرہ کو آنے والے زلزلے نے نیپال میں پچھلے اسی سالوں کے زلزلوں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا اس زلزلے کے بعد نیپال کے زیادہ تر شہر مٹی کا ڈھیر کا منظر پیش کرنے لگے تھے اس زلزلے سے نیپال اور نیپال کی معائشیت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی تھی جبکہ عالمی اداروں اور ساتھ موجود تمام قریبی ممالک نے اس موقع پر نیپال کی بہت زیادہ مدد کی تھی اس زلزلے کا اثر انڈیا چائنہ اور بنگلہ دیش پر بھی پڑا تھا لیکن یہ ممالک ہونے والے نقصان سے کافی حد تک بچ گئے تھے اس زلزلے نے نیپال میں تقریباً نو ہزار لوگوں کو موت کی نیند سولا دیا جبکہ بائیس ہزار افراد زخمی ہو گئے تھے اس کے علاوہ پینٹیس لاکھ افراد ایسے تھے جن کا گھر بار ختم ہو چکا تھا بھارتیوں کو نیپال جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بس ان کے پاس بھارت کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے ایک وقت میں نیپال چرس اور تمباکو جیسی منشیات کے حوالے سے جانا جاتا تھا لیکن اب نیپال میں منشیات کے استعمال اور فروخت پر پابندی آئید کر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود نیپال کی نوجوان نسل ابھی تک ان منشیات کی عادی ہے دنیا کے سب سے چھوٹے قد کے آدمی چندر بہادر کا تعلق بھی نیپال سے ہے جس کا قد ساڑھے اکیس انچ ہے جس طرح پاکستان میں سنڈے ویکلی ہالیڈے کے طور پر منایا جاتا ہے نیپال میں اس کے برقس سیچر ڈے کو ویکلی ہالیڈے کے طور پر منایا جاتا ہے سب سے زیادہ دیر تک آتھ ملائے رکھنے کا ریکارڈ بھی دو نیپالیوں نے بنایا تھا جو 42 گھنٹے 35 منٹ تک چلتا رہا نیپال میں پرندوں کی بیشمار اقسام پائی جاتی ہیں اس لیے نیپال کو ایشیا کا ایمازون بھی کہا جاتا ہے بودمت کے پیروں کاروں کے گروہ یعنی گوتم بودہ کی پیدائش بھی نیپال میں ہوئی تھی جس طرح نیپال کے ہمسایہ ممالک اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اس کے باوجود ابھی تک نیپال میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نیپال میں انٹرنیٹ سپیڈ دنیا کے بیشتر ممالک سے بہت کم ہے ہندو مذہب میں بہت اہمیت کی حامل سیتا کی پیدائش بھی نیپال میں ہوئی تھی نیپال میں اس جگہ سیتا جنم مندر بنا ہوا ہے نیپال کی سب سے پسندیدہ ڈش مومو ہے نیپال کی کرنسی کو نیپالی روپیہ کہا جاتا ہے بے شک نیپال ایک غریب ملک ہے لیکن پھر بھی نیپال کا ایک روپیہ پاکستانی ایک اشاریہ زیرو دو روپوں کے برابر ہے نیپال کا کالنگ کورڈ پلس نو سو ستتر ہے نیپال میں ریلوے ٹریک کی ٹوٹل لمبائی انسٹھ کلومیٹر ہے نیپال میں زیادہ تر بجلی ہائیڈرو پاور سسٹم سے تیار کی جاتی ہے گائے نیپال کا قومی جانور ہے زیادہ آبادی ہندو مذہب کے ماننے والوں کی وجہ سے گائے کو زبا کرنا یا گائے کا گوشت بنانا بلکل سختی سے منا ہے یہی وجہ ہے کہ گائے آپ کو نیپال کی سڑکوں پر کھلی گھومتی نظر آئیں گی بنگال ٹائگر، ریڈ پانڈا اور برفانی چیتے جیسی انمول ہوتی جنوروں کی اقسام آپ کو نیپال میں دیکھنے کو ملیں گی نیپال کی پچاس فیصد آمدنی سیاحت سے حاصل کی جاتی ہے دوہزار سولہ میں سات لاکھ ترپن ہزار افراد نے سیاحت کے لیے نیپال کا وزٹ کیا نیپال سرسوں اور ادرک کی دنیا بھر میں ایکسپورڈ کا سب سے بڑا ملک ہے دوستو یہ تھی نیپال کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے علم میں اضافے کی ایک بڑی وجہ بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں احباب کے ساتھ ویڈیو اور فیسبوک پر ضرور شیئر کریں بہت زبردست قسم کی انفارمیشن اکردہ کے ہوا ہے جو جائنٹی ویڈ ہے بہت زبردہ سے آ ہر لحاظ سے اس نے کوئی قسر ہی نہیں چھوڑی اس میں چاہے وہ اس کی کلچر ہو چاہے اس کے پہاڑوں کی بارے میں ہو چاہے ہر چیز کے بارے میں اس نے بہت ہی عالی قسم کی ترین طریقے سے اس نے اسے ڈسکرائب کیا ہوا ہے تو گائیز یہ ویڈیو آپ کو لگی کیسی ہے کمینٹس بوکس میں آپ کو ضرور بتائے گا تو ملیں گے پھر اس طرح کے اوپوسوس ویڈیو کے ساتھ تو اپنا خیالے کے گاہیں تب تک ہی لیے اچھا چاہتا ہوں